پریاغرہ سعید پردیش کی کئی سلو سے لگتار گنگا کے گھاٹوں پر شوہ کے دفنانے کی تصویر سامنے آ رہے ہیں شوہ کو لکھر کئی لوگ آشنگ کا جتا رہے ہیں کہ ان میں سے کئی موت کوویٹ کے چلتے ہو سکتے ہیں لیکن اب ایک ایسے تصویر سامنے آئے جس سے اس تاوے کی حقیقت کا ست سامنے آنے لگا ہے دراصل نمامی گنگے پروجیکٹ میں کام کر چکے ایک فوٹوگرافر نے تاوہ کیا ہے یہ تصویر دوہزار انیس کی ہے جو انہوں نے شنگویرپور گھاٹ پر کیچی تھی اور تب بھی وہاں پر لگاتار سیکڑوں شوہ دفنانے جا رہے تھے کیونکہ یہ ہندو سمدائے میں کچھ جاتیوں کی پرمپرا رہی ہے کہ وہ شوہ کا انتیم سزکار نہیں کرتے بلکہ دفنانے آتے ہیں یہ پچھریں ہیں یہ لگباک ہر جگہ ہوتا تھا اس وجہ سے کوویٹ دوران لوگوں کے دھیان آئے کیوں دفنانے جا رہا ہے دفنانے کا کام کوئی نیا نہیں ہے دفنانے کام ہمیشہ سا ہے ہمیں کئی لوگوں سے بات کیا میں بھی آسیر چکید میں کانپور میں بھی دیکھا بنارس میں یہاں تک کہ پھروکہ بات گھاٹ چھوٹا گھاٹ ہے جب پھروکہ بات بڑا جلا نہیں ہے وہاں پہ بھی گھاٹوں ہم دیکھا ہے دفنانتے ہوئے لوگوں ڈیڑ باری پڑی ہے کہیں جیادہ کہیں کم ہاں اس سمائے ہو سکتا دیتھ جیادہ ہوئی اس لئے دفنانے کا کار کوئی نیا نہیں ہے یہ دیکھئے یہ دوہزار انیس کی اٹھارہ کی اور بھی پرانی اگر تصویریں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ فافا موپ گھاٹ یا شرنگویر پور گھاٹ جو ہے یہاں پر پرمپراغت روپ سے بہت سارے ایسے ہندوور کے لوگ ہیں جو اپنی پریجنوں کے مرتی کے بعد ان کی باڈی لے آتے ہیں اور گنگا کے پیٹے میں وہ لوگ اس کو دفن کرتے تھے اس کو گارتے تھے اس کو وہ جلاتے نہیں تھے اور بات چیت کرنے پہ یہ پتا چلے تھے کہ یہ پرمپراغ ہے ان کی جیسے یہ یہاں کی ہندو پرانی پرمپراغت شہتر کی کہ اٹھارہ سال سے کم کے لوگوں کی یا جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کا وہ سنسکار وہ دہ سنسکار نہیں کرتے ان کو گارتے ہیں